ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں امیلو جینسس دینٹینو جینسس سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ پیٹرن اف ڈینٹین فرمیشن ہوتا کیا ہے پیٹرن اف ڈینٹین فرمیشن کو ہم دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک تو کراؤن میں یعنی سب سے پہلے کراؤن ڈینٹین بنے گی ثم اس کے بعد روڈ ڈینٹین بنے گی اس کے بعد روڈ ڈینٹین فرمیشن ہوتی ہے جو ڈینٹینو جینسس ہوتی ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ بیل سٹیج پہ سٹارٹ ہوتی ہے بیل سٹیج پہ جس کو ہم ایڈوانس بیل سٹیج بھی کہتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ لیٹ بیل سٹیج میں دیکھنا ہوتا ہے یعنی سب سے پہلے جو inner enamel epithelium کے سیل وہ differentiate ہوتے ہیں inner enamel epithelium کے سیل differentiate ہوتے ہیں amyloblast میں اور یہ جب inner enamel epithelium کے سیل amyloblast میں differentiate ہوتے تو نیچے سیگنل جاتا ہے ڈینٹل پیپلا کو اور ڈینٹل پیپلا کے سیل differentiate ہو کے کیا بناتے ہیں اور ڈونٹو بلاس اور amyloblast اور ڈونٹو بلاس بن گئے اب کیونکہ جو ڈینٹین کے فرمیشن ہے وہ پیٹرل چلتی ہے اب کراؤن میں سپوز میں کہتا ہوں یہ کراؤن ہے کسپ ٹپ کے اوپر جو ہے نا سب سے پہلے amyloblast differentiate ہوں گے سپوز میں کہتا ہوں یہ differentiated amyloblast ہے اور جیسے یہ differentiate ہوگا اس کے نیچے کے آ جائیں گے یہ اڈونٹو بلاسی differentiate ہو جائیں گے اور تو جو کسپ ٹپ ہوگی نا وہاں پہ پہلے differentiate start ہونا start ہوں گے پھر اس کے جو slope ہوں گے نا ایک یہ اس rope ایک اس rope تو یہ پھر differentiate ہوتے ہوتے ایک نیچے جائیں گے یعنی نیچے کا move کریں گے اور اس کسپ ٹپ کے جو دوسری سائیڈ ہوتے ادھر move کریں گے اسی طرح دوسری کسپ ٹپ کے بھی یہاں سے differentiate ہوں گے پھر نیچے move کریں گے اور اسی طرح ادھر سے ادھر جتنی بھی کسپ ٹپ ہوں گی وہاں سے اس کا جو پیٹرن ہوگا وہ کسپ ٹپ سے ڈیفنیشیٹ کریں گے اور نیچے جی موو کریں گے اور سیم کیس ہے کہ یہاں پہ جب ڈیفنیشیٹ ہو رہے ہیں تو سب فاسٹ جو انیمل لیئر اور ڈینٹین لیئر وہ بھی کسپ ٹپ سے سٹارٹ ہوگی اور پھر نیچے موو کریں گے ادھر سلوپ پہ اور ادھر جو کسپ کا یہ سلوپ ہے پھر ادھر سے ادھر کسپ ٹپ کا سلوپ ہے پھر ادھر اس طرح یہ ڈینٹین مل کے کمپلیٹ ڈینٹین جو کراؤن ہے اس کراؤن کی فرمیشن کراتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں اچھا یہ تو ہو گیا کہ کہتے ہیں کراؤن فرمیشن اب جو روٹ فرمیشن ہوتی ہے وہ جو ہمیں پتا ہے کہ وہ ایکسٹینشن ہوتی ہے کس کی یہ جو انر انیمل اپیثیلیم ہے اور آوٹر انیمل اپیثیلیم جہاں پہ ملتے ہیں ٹھیک ہے وہاں سے ایک ڈبل لیئرڈ ہرڈ ویگ جس کو ہم ہارز بھی کہتے ہیں یہ ہارز بھی کہتے ہیں ہارز ہرڈ ویگ اپیثیلیر روٹ شید نکلتی ہے ڈبل لیئر ٹھیک ہے یہ نکلتی ہے یہ اس کے سلوپ ڈیفرنشیٹ ہوتے ہیں کس میں اوڈونٹو بلاس میں اور سیمنٹو بلاس میں سوری اور سیمنٹو بلاس کے سلوپ پہ سگنل دیتے کہ اس کو ڈینٹل بیپ لاؤگ اور وہ اوڈونٹو بلاس میں کروات ہوتے ہیں تو ہرڈ ویگ اپیتھیلیر روٹ چیز سے پھر کیا ہوتا ہے یعنی جب کراؤن فرمیشن میں انیمل اور کراؤن کی دینٹین کی فرمیشن کمپلیٹ ہو جائے گی پھر کیا ہوگی روٹ دینٹین کی فرمیشن سٹارٹ ہو جائے گی تو روٹ دینٹین میں اب کیا آ جاتا ہے کہ روٹ میں ایک تو سیمنٹم ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے دینٹین ہوتی ہے آوٹر سیمنٹم اب سیمنٹم کے سیلز آئیں گے ہرڈ ویگ اپیتھیلیر روٹ چیز سے یعنی یہ بنائے گا سیمنٹم بلاسٹ اب یہ سیمنٹم بلاسٹ پہ سیگنل دیتے ہیں کہ اس کو یہ تو بنائے گی سیمنٹم لیکن یہ سیگنل دیتے ہیں کہ اس کو دینٹل پیپلا کو اور یہ دینٹل پیپلا کیا بناتے ہیں اورونٹو بلاسٹ یہ پھر بنائیں گے روٹ ڈینٹین ٹھیک ہے تو اس طرح روٹ ڈینٹین لیکن ابھی تک جو روٹ ڈینٹین ہے وہ ٹو تھرڈ بنی ہے یعنی پوری روٹ کی ڈینٹین نہیں بنی ٹھیک ہے اب جو ڈیسیڈوس ٹیتھ ہوتے ہیں آفٹر ایرپشن آفٹر ایرپشن اٹھارہ یعنی ایرپشن سے پہلے تو ٹو تھرڈ بن چکا ہوتا ہے روٹ کا ٹھیک ہے لیکن ایرپشن کے بعد ایٹین مانت تک باقی جو ون تھرڈ رہتا ہے وہ اس کی فرمیشن ہوتی ہے اور وہ ایرپشن میں وہ رول بھی پلے کرتا رہتا ہے اور جو پرمننٹ ٹیتھ ہوتے ہیں اور جو پرمننٹ ٹیتھ ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹو ٹو تھری یئرز تک باقی ون تھرڈ کی کمپلیشن آف روٹ ہوتی ہے باقی اوورال جو اگر ہم دنٹی انفرمیشن کے بعد بات کریں یہ پرسن کی لائف تک اس کی فرمیشن چلتی رہتی ہے اس کی وجہ سے جو ہے جو پلپ کیوٹی اوائس ہے اس کی جو سپیس سے وہ کم ہوتی رہتی ہے یہ تا پیٹرن آف ڈینٹین فرمیشن جس میں پہلے کراؤن کے ڈینٹین بنے گی اس کے بعد کس کی بنے گی روٹ کی ڈینٹین بنے گی وہ بھی روٹ کے ڈینٹین ٹو تھرڈ پہلے بنے گی پھر ایرپشن کے بعد جو انا ون تھرڈ بنے گی